بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین پانچ فروری بڑا دن خبریں سابق جرنل مشرف اور حکومت پاکستان اور عدلیہ کی طرف سے مفرور غدار اور آرٹی سکس کے مجرم اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور آج کے دنی چناروں کی سرزمین پر بسنے والے لوگوں کا ان کے حالات کیا ہے پاکستان کے ساتھ ان کے حالات کیا ہے اس پر بڑی اہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے بھی بڑی خبر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس آئی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کے ساتھ کھلم کھلا بات چیت ہو رہی ہے ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اور مزے کی بات ہے یہ اندرونی ذرائع سے ملی ہے خبر اور یہ خبر عوام تک پہنچانی ضروری ہے اس لیے تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے ساتھ جنرل آسم منی برطانیہ کے دورے پر یاد رکھیں اور یاد رکھیں کہ برطانیہ میں نواز شریف بھی موجود ہے اہم معاملات پر کیا ڈسکیشن ہو سکتی ہے ملاقاتیں کون کون کر سکتے ہیں اس پر بھی یہ بڑا اہم دورہ پاکستان کی سیاست میں کیا تبدیلی لائے گا یہ ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے پانچ فروری دوزار تئیس اس دن کو ہمیشہ آپ پاکستانی جو میں کشمیر کے طور پر بناتے دیں انڈیا کی زیر انتظام جو کشمیر ہے وہاں کی آبادی تقریباً ایک کروڑ ہے اور اس وقت جو ہندوستان کے زیر تسلط اسے کشمیر ہے وہاں یہ بڑی امیر ریاست تھی یہاں پر شرح خواندگی یعنی پڑے لکھے لوگ بھی تقریباً سو فیصد ہی کہہ لیں سیاحت تھی پھل فرور تجارت بڑے لمبے چڑے لا محدود ممکانات عرب دنیا بھی یہاں پر اربوں ڈالر کی انویسمنٹ کر رہی عرب امراض فلائٹیں شروع کر رہی ہیں وہاں بڑا کچھ بن رہے وہاں ایک نیا ہب بن رہے ہندوستانیوں بلا رہے ہیں پوری دنیا کے لیے تجارت کے لیے وہاں پر کھربوں روپے کی وہاں پر سبسڈی بڑا کچھ ہے پاکستان کے ساتھ ایوین کا یہ لحاق ہوا اس کے بعد معاملات بدلنے شروع پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کشمیر کو بیچا ہے ایک نعرے کے طور پر ایک وعدے کے طور پر ہمارے جذبات سے کھیلا ہے پچھلے سات دہائیوں سے یہ لوگ ہمیں بے وکوف بناتے رہے ہیں جب ضرورت پڑی یہ لوگ کمزوروں کے لیے جنگ لڑنا تھی یہ نہیں لڑے انہوں نے ایک گانہ بنا دیا ظلم و ستم روکنا چاہیے تھا روک سکتے تھے انہوں نے ویڈیو ریلیز کر دی ان کے گانے ان کے اطرانے ان کے ویڈیوز دیکھ کر ہندوستان اپنا تسلط بنا لے گا وہاں انسانی حقوق کی بات پامالی کی بات ہوتی ہے تو یہاں پاکستان ہیومن رائٹس کی ازادی ظہر رائے کی بولنے کی جازہ جمہوری اقدار اقوام متدہ کی لسٹ کی بترین نمبروں میں سو میں سے سینتیس نمبر یہ حقیقت ہم سے چھپائی جاتی ہے میڈیا کی ازادی زبردستی لوگوں غائب کرنا ایسے قوانین بنانا وہ تمام معاملات ہیں جو پاکستان میں ہوتے ہوئے کشمیر محسوس ہوتا ہے اور لوگ حیران ہوگے جو کشمیر کے لوگ ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگ وہاں ان کے پاس جو ہندوستان کا پاسپورٹ ہے اس پر امریکہ کینیڈا کے ویزے لگ رہے ہیں جبکہ جو پاکستانی پاسپورٹ پر اس پر ہمارے برادر بھول ترکی اور مراکش ویزے نہیں دے رہے مہنگائی پاکستان میں چالیس فیصد ہے اور وہاں مقبوضہ کشمیر میں صرف دس فیصد وہاں انہیں صحت کی سہولت ساری میسر ہے یہاں پر امران خان کا جو دیا ہوا صحت کارتا وہ بھی انہوں نے بابی کر دی وہاں مساجد امام بارگاہیں یہ سب کچھ محفوظ ہے یہاں گھومنے پھرنے کے لیے وہاں سیاہ بھی آتے ہیں محفوظ ہے یہاں صحافی بھی ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں جو نہیں بھاگتا اسے ننگا کر کے تشدد کرتے ہیں وہ بھی ٹویٹ کرنے پر بیان دینے پر گھروں میں گھس کر چادر چار دیواری کا تقدس پامال پولیوں کا کتریں یہاں پلا نہیں سکتے زبردستی پشاپ کے کتریں نکلواتے ہیں اس وقت وہی کچھ ہو رہا جو کشمیر میں ہوتا رہا تین لاکھ لوگ ایسے ہیں وہاں پر کشمیر میں جو صرف آزادی چاہتے ہیں وہاں رہنا چاہتے ہیں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ان کے کاروبار ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ بڑے جرنیل صرف ان کا نام استعمال کر کہ اپنے ڈالروں میں اکاؤنٹ بڑھا رہے ہیں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے سیاستدان ان کے نام پر چالیس لاکھ کی لسی پی چکے ہیں فزدور ایمان جیسے وہاں اب نرندرہ موڈی کے خلاف اتجاج کریں بھارتی فوج کے خلاف بات کریں تو گرفتار ہوتا ہے پرچہ ہوتا ہے لیکن یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں تو آپ کہتے ہیں یہاں پر تو کہا جاتا ہے فیرون کی بھی بات کریں تو اترام سے کریں بائیس کروڑ لوگوں سے دو وقی روٹی چھننے والے کی عزت کریں لال مسجد ہو چار ہزار پاکستانیوں کو امریکیوں کو ڈالر والا بیچنے والا ہو یا پورے پاکستان کی اکانومی کو تباہ برباد کر کے رکھ دے یہ شخص اپنے خاندان کے بر عرب لے کر دبئی بھاگ جائے مسجدوں میں بے گناہوں کے خون بہادے پشاور میں پختونوں کا خون بہادے اور اس کی شان میں گستاخی نہ کریں یہ وزیر داخلہ جو ایک بل لے کر آ رہا ہے رانہ سناؤلہ کہ جی عدلیہ اور فوج کے بارے میں بات کرنے پر دس لاکھ روی جرمانہ اور پانچ سال کی صدا ایک نئی دفعہ انہوں نے شامل کر دی ہے پہلے اکانومی پر بات کریں پرچے ہوتے تھے الیکشن کمیشن کے سربراہ کو منافق منشی کہہ دیں گرفتار باجوا پر بات کریں گرفتار مقدس گائیں ہیں اصل میں کہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ہم ادھر ہوتے رہے ادھر پختون بھائیوں کو ان سے زیادہ مدد کی ضرورت دی جس کا خون یہ بیشتے رہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اب تو ویکی پیڈیا کو بھی انہوں نے اس وجہ سے بہن کیا کہ وہ کون تھا یہ جو سٹوری آپ کو پتا ہے اور توہین باجوا کے جرم میں سے بلاک کیا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے جواز انہوں نے بنایا جی کہ توہین آمیز مواد موڑی یہ مواد تو کتنے عرصے سے بڑھا ہوئے پہلے تو کبھی نظر نہیں ہے اچانک ان کی نظر کیوں پڑی اس وقت جنوری میں جب وہ احمد نورانی نے آیا احمد نورانی نے جب سٹوری کی تھی کہ اس کرپشن والی وہ ویکی پی ڈی آئی پہ آئی کس سے بلاک کر دی کس کس کو بلاک کریں گے دنیا کی دیکھیں دو ایجنسیاں مشہور ہیں ایک اسرائیل کی موساد کیونکہ دونوں ملکہ مذہب کے نام پہ بنے نمبر وان ایجنسی اور ایک اس موساد وہاں پر سیونین لوگ بھی ہیں موساد کے اندر ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں تھنک ٹینک ہیں آئی ٹی کے لوگ ہیں بڑے بڑے قابل لوگوں نے رکھی یہی وجہ ہے کہ اس کے اردگردہ دیکھیں نا اسرائیل کے پچپن اسلامی موالک تگڑا پیسہ کھلا تیل فوجیں سب کچھ ایک چھوٹے سموگوں نے آگے لگایا ہوگا کیوں میں انگی کوئی تعریف نہیں کہا رہا یہ حقائق ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے ادھر ہمارے پاس آپ دیکھیں ایف اے پاس ڈنڈے مار چھتر مار سارے لوگ جو کرپٹ سیاستدانوں کے ٹاؤٹ یا سیاستدان ان کے ٹاؤٹ جوری ہتھیاروں سے کہتے ہیں جی لیس ہیں فتح کرتے ہیں کس کو کرتے ہیں کبھی وزیرستان کو کبھی بلوچستان کو کبھی کراچی میں اور ہیں کیا ہاؤسنگ سوسائٹیاں راوی پروجیکٹ مطلب خیبر پختون خواہ میں کبھی افغانستان میں آپ کو مسروف نظر آتے ہیں پاکستان کے مخالف سازش مطلب یہ وہی لوگ ہیں جو میں تو انٹی اسٹیبلشمنٹ لوگوں جو مخالف تھے فوج ان کے دیکھ رہا ہوں وہ حمایت کہہ رہے ہیں گل بخاری اس خاتون کی ٹویٹ دیکھ کے میں حران رہا گیا فوج کی حمایت میں حسین حکانی رجیم چینج کے حق میں دلائل جو قائدعظم محمد علی جناہ میں بخواست کرتا رہا بندہ نجم سیٹھی حمد امیر عزاز سید وباچہ خان کانفرنس میں جو باتیں آپ سنیں ان کی سلیم صافی بتائیں لیول کی صحافتی بدیانتی تک یہ لوگ پہنچ گئے فوج کی حمایت کر رہے ہیں یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سپورٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں جب اسٹیبلشمنٹ کی باقی لوگ سپورٹ کرتے تھے عمران خان تو وہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے جو کرپٹ لوگ تھے جنہوں نے ملک کو نوچا لوٹا خسوٹا ان کے خلاف محب وطن جیرے ہم سمجھتے رہے اس وجہ سے عمران خان جب کہتا میں ایک پیچ پر نظر آیا تھا جب یہ ریجیم چیئر میں سارے کردار بے لباس ہوئے تو پھر اندازہ ہوا کہ یہ تو ملک کو بیچنے والے ہی تھے اچھا دوسری میں آپ کو خبر پہلے بتاؤ آرمی چیف جو پانچ دن کے برطانیہ دورے پر پانچ سے نو تری کانفرنس والٹن پارک میں وہاں پر ایک ادارہ ہے یوکے فورن کامل ویلت انڈیویلپمنٹ آفیس اس کا کام یہ ہے مختلف حکومتوں کی ڈیبیٹ کروانا ہے ڈیبیٹ ہے پانچ دن کی ڈیفنس سے مطلق بھی باتیں ہیں ڈیفنس ایکٹری سے بھی وہاں کے ان کی ملاقاتیں ہیں سیکیورٹی کے معاملہ دہشتگردی کے معاملہ افغانستان یاد رکھی گا اور فاتا حکومت پاکستان کی پالیسیاں ان پر بات ہونی اس کانفرنس میں چن چن کر چیدہ چیدہ لوگ بڑے بڑے پڑے لکھیں جو پاکستان اور برطانیہ کے معاملہ کچھ چھوٹا بڑا ٹانی مانڈی نہیں نزدیک سے گزر جو فضول سوال کر رہے بے بنیاد باتیں ہیں پانچ دن کا دور ہے ہاؤس آف شریف ایون فیلڈ سے یہ جگہ گوگل میپس پر آپ چیک کریں تو صرف پندرہ منٹ کی مسافت ہے یا آٹھ یا یارہ بھی کی جگہ تین چار کلومیٹر کا فاصلہ ہے ٹوٹل چرنل باجوہ بھی برطانیہ گئے تھے آپ کو یاد ہوا ہاں نواشی سے ملاقاتیں ہوئیں ساتھ نسوسر بھی تھے سابر میٹھو علیم خان یہ ساری باتیں آپ کو پاتے آتی نہیں میڈیا لندن پلان بھی پھر بنا اس کے بعد پھر رجیم چینج آپریشن ہوا آرمی چیف کا برطانیہ کا پانچ دن کا بڑا اہم دور ہے اب جو اطلاعات اور معاملات سامنے آ رہے ہیں اس میں حکومت کو یہ بات صاف طور پر اسٹیبلشمنٹ کہہ دی حالات ہی ایسے بن چکے میں آپ کو بتاتا ہوں شہباز شریف اور نواز شریف کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے ہو سکتا ہی لی امنا سامنہ آسف زرداری اور فضل الرمان کو تو کل بتا دی شہباز شریف کہ اب بہت ہو چکا سال ہونے والے مارچ میں آپ کو سال ہو جائے گا ایک سال میں ہم آسمان سے زمین پر آگئے آئیے میں فوج کم کرنے کی بات مان رہا ہے وہ ہم نہیں مانیں گے پینشن کا پیسہ فوج کے بجڑ میں شامل نہیں ہوگا ججز اور جرنیلوں کے احساسے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور پھر اب ایم ایف نے اگر پیکنج نہ دی تو پیسے کسے اصل معاملہ آئی ہے جب یہ حکومت بدلی نہ تھے امپورٹڈ حکومت دی شہباز شریف ان سب لوگوں نے وضع کیا تھا کہ ہم اقتدار میں آکے پیسوں کا ڈھیر لگا دیں لیکن ملکی معیشت کو ہم بچا لیں گے چاہے کچھ بھی ہو ایسا ہوا نہیں جہاں جہاں انہیں یقین تھا پیسے ملیں گے وہاں وہاں سے یہ نے انکار ہوا تو اب انہوں نے ہاتھ اٹھا لی ان کو نظر آ رہا ہے اب جو فضل و ریمان شہباز شیئی اب الیکشن پہ تیار ہو گئے ان کی بات چیزیں رانہ سناولہ اور مریم نواز جس طرح جنرل باجوار خلاف محاسکولا جی کہ اٹھائیس نومبر سے پہلے تو ہماری حکومت ہی نہیں دی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بیچیں گے یہ لوگ بھی کیونکہ حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہے کیونکہ موبائل فون کی کمپنیاں تک جا رہی ہیں موبیلنگ ٹیلی نور کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نہیں سرویز تو ٹویٹر پن کی کمپنیوں کی چیف ایگزیکٹیوز کے آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نکلنے جس طرح ساری انویسمنٹ نکل چکی ساری بڑی کمپنیاں جا چکی سیٹ بیک ہو گیا خزانے میں تقریباً تین عرب رہ گیا اور جہاز دوٹتے ہیں تو چوبے پہلے بھاگتے ہیں ہم کو پتہ ہے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اسی طرح پی ڈی ایم کی سیاست بھی اسی طرح نہیں بھاگنی ہے حال بلکل پاکستان اور مصر کا موڈل ہے مہنگائی کی وجہ سے بطرین معامل ایک طرف چین کے جو دیئے ہوئے کرزیں ہیں اور آئی ایم ایف کی شرائط ان کے درمیان عوام سینڈوچ بانگی ہے بہت 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 اس وقت حالت یہ ہے کہ جو اسی فیصد آپ کی جی ڈی پی کا کرزہ آپ لے دی اسی فیصد مصر کا 86 فیصد فور جیسا دونوں کی تگڑی اور مضبور دونوں کے بس ادائیگیوں کے پیسے کوئی دونوں دہشت گردی خلاف لڑ لے دونوں چین کمانڈو کی بات بھی کرنی ہے بہت اہم ان کی بھی ایک بہت لمبی چڑی برویز مشرف صاحب امریکہ کی ایک فون کال پر یہ کمانڈو ڈھیر ہو گیا تھا اپنے لوگوں کے لئے کمانڈو صاحب اکبر بکتی کے لئے کمانڈو کہتا وہاں سے مار ہوا جہاں تم سوچ نہیں سکتے اور آج بلوچستان کی حال دیکھنے لال مسجد میں جو کہ وہ اپنی مثال اس شخص کی وجہ سے بلوچستان میں لگی ہوئی آگ کوئٹہ میں آج ابھی تھوڑی دیر پہلے دماغ کا ہو اس شخص کو میں بھی بہت سرلونگوی پسند کرتا لیکن جب جس نے نرو کی یا ان سے زرداری بن عزیر سے ڈیل کی کی حکومت بچانے کے لئے تو اس کی وہ واردات ناقابل معافی ہے جو اب دیکھیں فرزند زرداری اور علی شریف ملک پر مسلط اس شخص کا قصور ہے جو آج چوبیس کروڑ لوگوں روٹی نہیں مل رہی یہ انہی لوگوں کا قصور ہے وقار سیٹ جج کی جو عدلیہ کی سزا اگر عدالتیں عزاد ہوتی تو شاید اس پر عمل دراد ہو اس نے تو بڑی سخص عزاد دی اسی لئے وقار سیٹ کو بھی مروا دیا گیا پرویز مشرب عدالتوں کا پاکستانی عوام کا اس کا بڑی لبی چوڑی چیٹ ہے کسی ایک نے لکھا رہا ہے بندے ایک فیرون کام ہو گیا ہر دور میں شکل بدل کر آتے رہتے سولہ سے پینتیس سال کا نوجوان جس طرح غلط فہمی رہا ماضی میرا اسے مطالعہ پاکستان ہی دیتے رہے پڑھنے کے لئے اسی طرح ہم سب بہت سر لوگوں کو باتیں چھپی نہیں پتہ چلی قیدی عظم کی وفات ایئرپورٹ سے رہاشکہ تک ایئرپورٹ سے معاملات شروع ہوا لیاقت علی خان کی پنڈی میں گولی پھر اس کی قاتل سید اکبر خاندان نظیر مشرف باجوہ یہ چند خاندانوں تک محدود ریفرنڈم بنگلہ دیش ٹوڑنا ترانوے ہزار فوجیوں کے ہتھیار نرو دینا معیشت کو تباو برباد کرنا یہ سارے کون تھے کون ہیں اور کون اللہ نہ کرے رہے ہیں پاکستان کی کون کے مسائل اللہ کرے ختم ہو آخر میں عمران خان نے جو رد عمل دیا یہ دیکھیں جیلیں بھرنے کا لوگ پوچھنے سے کیا فرق بڑے گا دیکھیں اصل میں عمران خان ریاستی مشینری کو فیل کرنا چاہتے اور جو خوف و حراس ان لوگوں نے پھیل آیا ہوگا کچھ جویل میں ڈال دیں گے موریں گے یہ کریں اس ڈر کو ختم کریں اور اس کا فائدہ یہ روز دور کی پکڑ دکڑ سے جان چھوٹے کی نجات ہوگی یہ اے پی سی میں بلا کے دستہات کروانا چاہتے وہ سارج بھی ختم ہوگی سندھ میں کوئی بیس بائے اس کے پی کے میں بھی ایسی تو ستر اسی زار کہہ دیوں کہ جیلوں میں ایک ڈیر لاکھ بندہ کر آج ہے تو ان کیوں یہ عذاب بن جائے گا لیکن قوم کی ترجیحات اسسسٹنٹ کمیشنر ابھی وہ جو معاملہ چل رہا ہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے درمیان ہے اس سے نکلنا ہوگا شاہین افریدی کا نکاح روایات کے حق میں ہے یہ خلاف ہے وہ فوٹو صحیح ہے نہیں ہے اور کیپٹن سردن نے جو بات کر دی بینا نکاح کہ ہم بستری جائز کر دی تو یہ تمام چیزیں بالات سوشل میڈیا یا عام زندگی سے ہمیں نکالنی ہوں گی اور ہمیں کوشش کرنا ہوگا دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاؤٹ جو ورداتے کرتے ہیں ان ورداتوں سے نکل کر ہمیں امن مارچ یہ جس طرح بھی انہوں نے ایک وردات کی ہے منظور پشتین اور محسن داوڑ بزبردستی لائے پشتونستان کے جھنڈے اٹھا کر اس کا رجیمت ہے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ اگر آپ بننا چاہتے ہیں لوگوں کو سامنے آنا چاہتے ہیں تو سطیفہ دے دیں یہاں سے پتہ لگ ان کی منافقت اور ڈرامے بازی یہاں سے ختم ہو جائے گی اور یہ پختون جانتے ہیں میرے سارے پختون دوست بڑی چیز بتاتے ہیں اب آنے یہ امن کی حصول کے انہوں نے دیکھے انیس سو چھالیس کا جو ریفرنڈر میں ریفرنڈم ان کو ناکام ہوا تھا یہ صدمہ آج تک اس سے نکل نہیں با رہے اسی لئے میڈیا کہ وہ لوگ جو چھوڑے میں انہوں نے عمران ہان کی بیوی کو جدگرنی اچھل سے کسو کالم لکھتے رہے براد سعید ہوا اس کے اوپر گندے الزامات تو ان کی اخلاقیات ان کی یہ وطن پرستی یہ ختم نہیں ہوئی اور بلاول کو پرویز سے پروین کہا تو وہ خسرہ کا انراض ہوئی حالانکہ لندن کے لئے بلاولہ سے اپنا علاج کروانے وہاں جاتا رہا ہے کیسی دوائیاں ملتی ہیں اس طرح کی جن کے سائیڈ ایفیکٹ سے وہ باقی مسائل بڑھتے ہیں بہت اس کا ذاتی فیلہ ہے میں اس پر نہیں جاتا اچھی مجھے نہیں کہنا جائے لیکن میڈیا کے لوگوں کی میں آپ کے سامنے منافقت اور ان لوگ انٹی اسٹیبلشمنٹ ذاتی زندگی ہے وہ جانے شیخ رشید جانے ان کے آپس کے مسائل ہیں لیکن اب شیخ رشید سے وہ پوچھ رہے تھے یہ تمہارے میڈیا پر فالوورز کیسے آٹھ ملین ہوئے ہیں عمران خان سوشل میڈیا کے لئے کون سا سوففیر استعمال کرتا لوگ پسند کرتے ہیں ہندوستان تک سوففیرز کو پے کر رہے ہیں ماضی میں یہ لوگ سب کہتے رہے ہیں یہ باٹس ہیں وہ مریم اور انگزیگی کہ خریدے ہوئے لوگ ہوتے ہیں عمران خان تو خیر ویڈیو میری لمبی ہو رہی ہے باتیں تو بہت ساری کرنی ہے لیکن امید ہے انشاءاللہ آگے ٹائم میں نکال کے تو اس پر ضرور دوبارہ ٹچٹ ہوگا اپنا خاص قیال رکھیں مجھے اگلی ویڈت کے اجازے اللہ حافظ